اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائید رہوالا ہے عزیز دربات ٹین کلاس بیٹا آج ہم سورة الاحذاب کی ورس نمبر ٹوئنٹی ایٹ ٹو تھرٹی آج ہم پڑھیں گے اور ہمارا سورة الاحذاب کا لیسن نمبر ٹوئر آج سٹارٹ ہو رہا ہے اور بیٹا اللہ تعالی نے لیسن نمبر ٹوئر اس میں ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی اے نبی اے پیغمبر اے غیب دان نبی قل فرما دیجئے لی ازواجک لی ازواجک ازواج جمع ہے اور اس کی واحد ہے زوج تو فرمایا کہ فرما دیجئے لی ازواجک اپنی واحد سے اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کاب زمین ہے یہ اشارہ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے تو فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرما دیجئے ان اگر کن دنہ تم ہو تو ردنا چاہتی ہو اگر تم چاہتی ہو الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو چاہتی ہو دنیا کی زندگی چاہنے سے مراد دنیا کو ترجیح دینا دنیا میں آرام سکون زیادہ طلب کرنا تو عزیز طلبہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بندہ مومن دنیا میں جی نہیں لگاتا بندہ مومن کی مثال دنیا میں آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے دی ہے فرمایا المؤمن فی الدنیا کس ساما کی بغیر علماء کہ مومن دنیا میں ایسے ہوتا ہے اس کی مثال دنیا میں ایسے ہے جس طرح کے ایک مچھلی پانی کے بغیر ہوتی ہے جس طرح ایک مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی اسی طرح مومن دنیا میں جی نہیں لگاتا تو اسی لئے اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ میرے ہیں آپ میرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے ہم نے آپ کو اپنا برگزیدہ مخلص پیارا رسول بنا کے بیجا ہے تو جو بھی آپ کے ساتھ تعلق پر رکھنے والی چیز ہے اس کے لئے بھی حکم یہی ہے کہ وہ بھی دنیا میں جی نہ لگائے تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے فرما دیجئے کہ اگر وہ دنیا کی زندگی وزین آتا ہا واؤکا منہ اور زین آتا ہا اس کی آرائش آرائش سے ہنا سکون آرام ہے تو اگر وہ دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہیں تو آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح آ لینا پس تم آؤ پس تم آؤ امت نیع کننا میں تمہیں مال دوں واؤسر رح کننا آر تمہیں رخصد کر دوں آگر فرمایا سراحا جمیلا سراحا جمیلا اچھی طرح رخصد کرنا سراحا رخصدی جمیلا اچھی طرح اچھی طرح رخصدی سے مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمان کہ آپ اپنی عزواج سے فرما دیجئے کہ میں تمہیں اچھی طرح رخصد کرنے سے مراد اپنی زندگی سے نکال دوں تم چاہو تو دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی زندگی مجھ سے علیہ دا ہو کر گزار سکتی ہو اور اس کے ساتھ ہی اس کا اپوزیٹ دوسرا پوائنٹ بھی رکھ دیا گیا وَإِن كُنْ تُنَّ تُرِدْنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو وَدَّارَ الْآخِرَتَ اور آخرت کے گھر کو آخرت کے گھر سے مراد باحشت ہے جنت ہے جس کا اللہ تعالی نے مؤمنوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کیوں چاہتی ہو فَإِنَّ اللَّهَ فَسْبِشَقْ اللہ تعالی نے آدھا تیار کر رکھا ہے تیار کیا ہے للمحسنات للمحسنات نیکو کاروں کے لئے نیکو کار کار کا منعت ہے کام نیکو کار سے مراد نیک کام کرنے والیوں کے لئے للمحسنات اللہ تعالی نے نیک کام کرنے والوں کے لئے من کنہ تم میں سے آجرن عظیمہ بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے وہ عجر وہ صلح وہ بدلہ جس کی انسان کے وہم و غمان میں کوئی امید بھی نہیں ہوتی اللہ تعالی کی طرف سے وہ بڑی بڑی نعمتیں انسان کو جنت میں میسر ہوگی آگے فرما ہے یا نسان نبی یا نسان نسان نسبہ تو نس کی واحد ہے نسان جمع ہے تو فرمایا کہ اے نبی کی بیویو من جو اور یہ یاد رکھیں جس چیز کا عجر زیادہ ہوتا ہے اسی کے مخالف اگر کوئی کام کیا جائے برا کام کیا جائے تو اس کی برائی بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے ایک آدمی دین کو سمجھنے والا ہے اس کو پتہ ہے نیکی جو ہے اس کا ثواب کتنا ہے اس کا عجر کتنا ہے اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے مخالف میں برائی کروں برا کام کروں تو پھر اس کی اس برائی کے بدلے میں مجھے کتنا زیادہ گناہ ملے گا اگر اللہ تعالی نے نیکی کا عجر بہت زیادہ رکھا ہے تو اس کے بدلے میں اگر وہ برائی کرے تو اس برائی کی سزا جو ہے وہ بھی اللہ تعالی کے ہاں اتنی ہی ہوگی تو فرمایا کہ یا نساء نبی اے نبی کی بیوی من جو جاتی آئے من کنہ تم میں سے مفاحشات مبینہ فاحشہ کا معنی ہے گناہ ہے اور مبینہ کا معنی ہے واضح سری گناہ جو بڑا گناہ اور جس کو اللہ تعالی پسند نہ کرے اور اللہ تعالی کی نرازگی کا سبب نے فرمایا کہ جو تم میں سے سری گناہ کے ساتھ آئے جدہ عف بڑھا دیا جائے گا دخنا کر دیا جائے گا لہا اس کے لئے اب ہا کی ضمیر مونس کی ہے یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو گناہ کرنے والی ہے سری گناہ کرنے والی ہے اس کے لئے بڑھا دیا جائے گا العذاب عذاب کتنا دعفین دو گناہ تو اگر نیکی میں عجر جو ہے وہ بھی اللہ نے دو گناہ کیا ہے مدینہ میں رہتے ہوئے اگر ایک نماز پڑھی جائے تو اس کا پچاس ہزار کی بجائے ایک لاکھ نیکی کے برابر سواب میرے ایک لاکھ درجات بولاندو ہوتے ہیں تو تو پھر اگر وہاں پہ گناہ کیا جائے گناہ کرنے والا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی دو گناہ ہی ملے گا وَقَانَ سورة اللہ تعالیٰ کی ورز نمبر ٹوائنٹی ایٹ ٹو تھائٹی پڑھی اور لیسن نمبر فور یہاں پر پارہ نمبر اکیس کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ہم نے تین آیات مقدسہ پڑھی اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح ازبر کریں گے وَسَلَمْ موسیقا